موسیقی 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 بھائی صاحب بتا نہیں کدھر کی باتیں کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ایک جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا مسلم لیگ نون کے حق میں مسلم لیگ نون کے تین امینیز کے حق میں جن کے خلاف لاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کوئی دوبارہ گلتی نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے تو جیت گئے اب کوئی سوال نے اٹھایا جا سکتا لیکن بہرحال وہ سوال اٹھا کر پہنچے تھے اور سپریم کورٹ نے ان کو ریلیو دے دیا اور سپریم کورٹ کے ریلیو کے بعد بیریسٹر گوھر صاحب کی پریس کانفرنس اور وہ پریس کانفرنس بیریسٹر گوھر دھیمے مزاج کے آدمی ہیں لیکن الفاظ اور جملے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے تھے بیریسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان فیصلہ دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کی عدالت کے ساتھ بگلہ دیش کی ججوں کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی ہم لشکروں کے ذریعے عدالتیں بدلوائیں گے ججز بدلوائیں گے لشکر ان کو فراہم کون کر رہا تھا لشکروں کے لیے حکمت عملی کون دے رہا تھا ظاہر ہے جنرل فیض حمید جنرل فیض حمید گرفتار ہوں گئے اب جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے پہلے جو عمران خان صاحب کی گفتگو اس پر میں آتا ہوں اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کن کن معاملات میں فوجی معاملات میں ارمی ایکٹ ایک تو ہے نا کہ باہر دو ایک فوجی افسر ہے اور ایک سیویلین ہے تو انہوں نے واردات ڈالی تو فوجی افسر کا تو ہوگا کورٹ مارشل اور سیویلین کا ہوگا عام عدالت میں لیکن اگر واردات فوج کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے چاہے وہ سیویلین ہو چاہے وہ فوجی افسر ہو تو پھر ان دونوں کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا یہ تیشدہ بات ہے اور یہ جو نو مہی کی حوالے سے فوجی ادالتیں بن رہی ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ کس کا کورٹ مارشل کس سیویلین کا کورٹ مارشل ہو چکا ہوا ہے خان صاحب فرماتے ہیں جی اونچی اڑانے اونچی اڑانے تو اس میں وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ جی حکومت نے اگر مقصود نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو توصیح دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے کل بیرسر گوھر نے کہا کہ حکومت فوری طور پر چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن کرے نئے چیف جسٹس کا یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مطاب لے نادان دوست دوست ہیں بھی کیا نہیں اس اندھی میں کہتے ہیں ادیہ کے جننکن ادیہ کے عشقند ہو کہے ہوا کنی نوٹ پتہ ہی نہیں اور منڈا جڑے مجنو بنے پھردائے ٹھیک ہے بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ تحریک انصاف والے کیا سوچتے ہیں لیکن تحریک انصاف والے اپنے والوں منصور علی شاہ صاحب کو اپنا جج بنا کر ان کے لئے تحریکیں چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نادان دوست نادان دوست وہ کہتے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کرے چیف جسس بننے کا اب منصور علی شاہ صاحب ملتب باہد میرا خیال ہے سپریم کورڈ کے جج ہوں گے چیف جسس ہوں گے جو چیف جسس بننے سے پہلے ان کے لئے متنازہ ہو گئے جنہیں کی حق میں فیصلے کیا کرتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں تمہارا وہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں حسینہ واجد نے آرمی چیف چیف جسس اور پولیس چیف اپنی مرضی کے لگائے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئیں اور ہو رہی ہیں سرکار پنجاب میں ایک مہینہ پولیس چیف نہیں ٹکتا تھا ایک مہینہ آرمی چیف عمران خان اپنی مرضی کا لگانا چاہ رہے تھے آئی ایس آئی چیف عمران خان اپنی مرضی کا لگانا چاہ رہے تھے چیف جسس کو ایکسٹینکشن دینا چاہ رہے تھے جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا یا انہوں نے جو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا وہی یہ ساب پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے الیکشن سے پہلے نو میہ کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا جنہوں نے نو میہ کی فٹیجز چورائی ہوا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نو میہ کس کے کہنے پر کی تھی صحیح چوئی صاحب کی خبر ہے کہ نو میہ سے پہلے دو افسر فوجی افسر زمان پارک آئے اور وہ پتا چل گیا ان کا ان میں سے ایک کو تو کورکمانڈر لاہور کے ساتھ نو میہ کے بعد اٹھایا گیا تھا اور ایک کے خلاف باہر میں کاربائی ہوئی تو کس کے کہنے پر کیا تھا کون تھا آرکی ڈیکٹ کون تھا ڈیزائن کرنے والا فیض ہمی سے وہ پکڑا گیا چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے آرمی چیف جسٹس کو سپورٹ کی تھی آرمی کی بات کر رہے ہیں لیکن اب کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر مقصود نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کی ایکٹینشن چیف جسٹس کو ایکٹینشن دینے کوشش کی تو ہم احجاج کریں گے بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا حسین آواج نے طالب علموں پر ظلم کیا وہ بیک فائر کر گیا پاکستان کے حالات بنگلہ دیش سے مختلف نہیں ٹھیک ہے آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں الیکشن بہت بڑا فراد ہے ہاں یہ والا ایشو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ مومنٹ کا نہیں کہا نو مئی سے قبل بھی پرمن اعتجاج کی کال دی تھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو اسٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگا ہوں میں نے کہا نا بارہ سے پہلے تیرہ سے پہلے بارہ آگئی اسٹریٹ مومنٹ کا آغاز آج سے ہونا تھا نا تیرہ سے پہلے بارہ آگئی موجود حکومت دوتیا ایک سیرت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائزہ کچھ یو جیسے سائنات کر سکے کومنٹ زار کر رہی ہے لعوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے سب تباہ ہو جائے گا جب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تیلی جلائیں گے اور سارا کچھ ہم تباہ کر دیں گے یہ جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی نہیں چلانی چاہیے کیوں کوئی چلائے نہ پولیس کو چلانی چاہیے عوام پر گولی نہ فوج کو چلانی چاہیے یہ ساپ چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے نومہ اس لیے کیا تھا میں ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ خوف کا بدھ پوٹ چکا ہے اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں اچھا جی ایویں ہی توتے کی طرح جا کر بولتے ہیں مثلا جا کر بتا آتے ہیں کہ احمد وقاس جنجوہ کیا کر رہا تھا اور احمد وقاس جنجوہ نے بتایا کہ رہو پسند کیا کر رہے تھے بتایا نا تو بہر حال اچھا جی یہ اب ان کی جو گفتگو ہے یہ گفتگو یہ فیض احمد کی گرفتاری سے پہلے کیا ہے یعنی گرفتاری کی خبر باہر آنے سے پہلے کیا ہے اب آج وہ کیا گفتگو کرتے ہیں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ آج اس سے زیادہ تگڑی اور سخت گفتگو کریں بقول عارف علوی کہ عمران خان صاحب فرسٹریشن میں بات کرتے ہیں فرسٹریشن میں فیصلے کرتے ہیں ریسپریٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہ اوپر الزام ہے کہ وہ نو مئی کے ماسٹر میں ہیں اور نو مئی کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا کہنا ہے بار بار انہوں نے اعلانیہ وزیراعظم نے کہا شاہ باز شریف نے اور اس وقت کے وزیرا داخلہ رہانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ فوج کے اندر آرمی کے ترجمان نے بھی فوج کے ترجمان نے بھی کہا کہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش دی ہے نو مئی اس کے ماسٹر میں کون امران خان امران خان نے اتنا اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے کال دی تھی لیکن پیچھے یہ اسٹیٹیجی بنا کر دینے والا اور اس کو ایگزیکیوٹ اندر سے کروانے والا جو کہہ رہا تھا کہ جو اندر سے اندر بندے ہیں میرے وہ باقی سمال لیں گے آپ صرف آ کر آگ شاگ لگا دیں وہ کون وہ فیض حمید اب فیض حمید کے لیے کل جو پریس لیز جاری ہوئی ہے اب آئی اس پی آل کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی فیض حمید ٹاپ سٹی کے معاملات میں تو کونٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایک کی خلاف پر دی پیور ہونے کی ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو نو میجے سے واقعات ہیں فوج کے اندر بغاوت کے واقعات آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ یہ میرا خیال ہے گرفتاری دو چودہ اگست کو ہوئی تھی اگست کا ہی معاملہ ہے دوہزار بائیس کا شاہباز گل صاحب نے یہ آر وائی پر بھی پڑھ دیا تھا فوجی افسروں کے مطلب انہیں کہا تھا کہ آرمی چیف یا فوج جو آپ کو احکامات جاری کرتے ہیں یہ آپ پر ماننا لازم نہیں ہے آپ اپنے اکل استعمال کریں اپنے دماغ استعمال کریں آپ جانور نہیں ہیں آپ کا ضمیر ہے آپ اپنے ضمیر کے مطابق ان فیسٹوں پر ملدرامت کریں یعنی فوج میں تو یہ سور نو ہوتا ہے نا یعنی جونئر افسران کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے سینئر افسروں کے آرڈرز ہو بھی نہ کریں اس کو سیدھا سیدھا فوجی زبان میں فوج کے اندر بغاوت کروانا کہا جاتا ہے گرفتار ہو گئے وہ پھر وہ کھانسی وہ رونا دھونا وہ سارا کچھ لیکن بارالترمین اللہ صاحب یا اسلام آدھائی کھوٹ نے ان کو باہر بھیجنے کی اجازت دے دی تھی وہ باہر چلے گئے اور باہر بیٹھ کر وہ پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو جتنے معاملات ہیں ارشد شریف صاحب کا معاملہ ارشد شریف گرفتار ہوئے گرفتار ہوئے کہہ رہا ہوں شہید ہوئے نیروبی میں چوبیس یا چوبیس ہاں چوبیس میرا خیال ہے چوبیس سے چوبیس اکتوبر کو دوہزار بائیس میں اور خان صاحب نے چوبیس اکتوبر کو پریس کانفرنس کر کے اٹھائیس اکتوبر کے لیے لاؤنگ مارس کی خال دے دی کہ جی اٹھائیس اکتوبر جمعہ کو اسلام آدھائی کی طرف لاؤنگ مارس کر رہے ہیں پھر ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس پر فیصل اوڈا نے کلکا ہے اور بہت 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 بڑے بت گرنے والے فیصل اوڈا کی باتوں پر میں یقین نہیں کرتا لیکن بہت کچھ ہونے جا رہا ہے خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ عرشت شریف شہید کا معاملہ بھی ہے بہتی چیزیں ہیں اس میں مراد صحید کا نام آیا ہوا ہے لیپ ٹاپ کا مسئلہ ہے تو اشو یہ ہے کہ ان زیادہ در معاملات جو آرمی ایکٹ میں آتے ہیں جو فیض عمید صاحب کے ساتھ جوڑے جائیں گے کبھی امکان ہے اس میں عمران خان صاحب نو مہین میں تو ماسٹر مائن ڈیکلیئر ہے چھریک ملزم ہے نا تو پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر فیض عمید کا اس پر کورٹ مارچل ہوگا تو خان صاحب کیسے بچیں گے اب سوال کیا جائے گا کہ جی سیفلین کا تو کورٹ مارچل نہیں ہوتا تو ایک نوجوان ہے حسن اسکری ان کے والد تھے وہ فوجی تھے میجر جنرل سید مظفر مہدی باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کا کوئی معاملہ تھا اس دوران انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی ایکسٹینشن کے متعلق فوجیوں کو اس میں ان کا کورٹ مارچل ہو گیا تھا باب کا نہیں بیٹے کا سنسکری کا سیفلین تھا ہو گیا تھا کورٹ مارچل اچھا جی اب کیا ہوگا اول تو میری دعا ہے کہ کورٹ مارچل نہ ہو خان صاحب کا لیکن معاملات اس طرح مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن عمران خان صاحب آج کیا کروانا چاہ رہے تھے آج تیرہ اغسط ہے تیرہ اغسط کو نکلے بنگلہ دیش کی طرز پر نکلے جھنٹے پکڑے گلی گلی میں نکلے proper planning تھی اب وہ تیرہ اغسط سے پہلے جنرل فیض عمید کی گرفتاری ایک بہت سخت تیغان کہ اگر فوج اگر آرمی چیف اگر establishment کسی جنرل کے ساتھ ریایت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ اگر جج ہمارے خلاف فیصلہ کریں گے تو منگلہ دیش کی طرز پر ججوں کے خلاف ایک انقلاب برپا کر دیں گے یا ہم آ جائیں گے باہر میدان میں دیکھتے ہیں فوج کیسے گولی چلاتی ہے ساہرہ فوج گولی نہیں چلائے گی نہ چلانی چاہیے عوام لوگوں پر آئیں پرمان آئیں ان کا حق ہے لیکن میں میں بات کر رہا ہوں انتشار کی جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جب ان کو یہ میسیج مل گیا کہ فیض امید اور فیض امید کے بعد ایک لائن لگنی ہے بہت سے اور بھی گرفتاروں ہیں اور بھی لوگ جو ہیں سارے آئے کے پکڑ میں تو پھر یہ لوگ یہ جو انقلابی ہے جو دھوپ میں خراب ہو جاتے ہیں نوجوان کی طرح یہ دیکھیں میرا بھائی دھوپ میں خراب ہو رہا ہے پولیس ہمیں مار رہی ہے تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے بھائی ہمیں بتا ہے نا پی ٹی اے کا ورکر صاحب نوجوان وہ جیجز بحالی تحریک کے طور پر وہ بڑی مشہور ویڈیو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ لوگ نہیں آئیں گے باہر یہ ان کے لئے میسیج ہے اور ویسے بھی خان صاحب جو ہے وہ کہتے کچھیں کرتے کچھیں بعد انقلاب کی کرتے اور پھر بندے بھیجتے کرلے منتوں کے لئے ان کی طرف سے تو انکار بار بار انقلاب انکار کے بعد اب واضح طور پر ایک بڑا ایکشن نظر آیا کل اب اس ایکشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ عمران خان صاحب اور فیض عمید کٹیڑے میں ہوں گے عدالت فوج کیوں گے کوٹ مارشل ہوگا مجھے لگتا ہے اب تکیڑے میں ہوں گے